دوستو جیسے کہ آپ دیکھ چکے آج ہم کس کو روست کرنے والے ہیں جس کو نہ مردوں میں گن سکتے ہیں نہ عورتوں میں گن سکتے ہیں جسے گلی گلی کے بچے جانتے ہیں فروٹ بیجنے والے بھی جانتے ہیں فیصلہ باد کے پورے شہر والے جانتے ہیں اور پاکستان کے گاؤں کے بچے بھی جانتے ہیں جس کا نام ہے کینڈ ڈول اور اس کی آج ہم ایسی ایسی ویڈیوز دیکھیں گے اور آج اس کو ایسا روست کریں گے کہ ساری زندگی یاد رکھے گا اور تو ایک ایسا بندہ ہے ٹک ٹک پر جو صبح اڈنے سے لے کر شام کے سونے تک سب کچھ ہی ڈیٹیل کے ساتھ ٹک ٹک پر اپلوڈ کرتا ہے بس ایک واشروم کی کسرت رہتی ہے وہ بھی تو پوری کر دے وہ بھی ویڈیوز ڈال جا کر کہ میں واشروم جا رہا ہوں واشروم کے اندر بیٹھ کر بھی ویڈیو ڈالا کر آج میں نے کون سے کلر کی پوٹی کیا ہے کیا کیا ہے یہ سب ڈیٹیل میں بتایا کرنا وہ تو چھوڑ دیتا ہے تو ایک مینٹل ڈیس آرڈر جس کے بارے میں دنیا کی کوئی سائنس بات نہیں کر رہی وہ یہ کہ اپنے بچے کا خود انسٹاگرام بنانا اور پھر اسی انسٹاگرام سے خود بچہ بن کے لوگ کی پوست پر کمنٹ کرنا میری جان یہ دماغی توازن کی بیماری نہیں تو اور کیا ہے یہی ٹائم اگر تم اس کی پرورش پر لگا لوگی تو وہ تیرہ سال کی عبر میں خود بڑا ہو کے خود اپنا انسٹاگرام بنا لے گا بہن وہ بچہ جو اپنا سوسو اور پارٹی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے انسٹاگرام سے تم دنیا کنٹرول کرو گی میری جان یہ ٹائم اس کی پرورش پر لگاو تاکہ ہی ویل بی تھینک فول جب وہ بڑا ہوگا بھائی اس کے پاس ایک آلہ دین کا چراغ بھی ہے جو مطلب صبح اس جن کو نکالتا ہے وہ شام میں آگ اس کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ بھائی آج اس نے فیک اگاؤنڈ بنایا ہے تمہاری آئی ڈی پر اس نے کمنٹ کیا ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے بھائی پہلے تو اپنی پرورش پر دیان دے خواج اسرا بناو ہے تو ذرا اپنے سٹائل دیکھ اپنے مطلب چلنے کا انداز دیکھ ویڈیوز بنانے کا انداز دیکھ والوں میں ہاتھ پھیننے کا انداز دیکھ اور ریاکشن دیکھ اپنا اور ہمیں تو بتا رہا ہے کہ ہمیں اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے پہلے تو اپنی پروش پہ دیان دے دے تو کس طرح کا بنا ہوا ہے آئے اللہ میری اپنے دے حسی نکل گئی میں اپنے کمرے میں ایسے سے گھوم رہا تھا اچانک اور پھر میری نظر اپنی جوتی پہ پڑی میں نے کہا یہ جوتی اب آپ خود سوچیں جس کی خود کی شکل دے خود کی حسی نکل جاتی ہے وہ بندہ کیسا ہوا اور یہ ایسے سے چل لاتا گانڈ مرا گیا آیا تھا کیا تھا تیری گانڈ میں درد ہو رہا تھا کیا کیا تو ایسے ایسے چل لاتا جو تیرا دل کرے جو بھی پوسٹ ہے تو کرتا جائے اور ہم ویلے بیٹھ رہے ہیں کہ ٹک ٹک پر تجھے دیکھتے رہیں گے بھائی جب ایسے کام کرتے ہیں تو ٹک ٹک پر اپلوڈ نہیں کیا جاتے پرائیویسی میں رکھتے ہیں سریاں ہم اس کو مطلب سب کے سامنے مطلب فیم کر کے نہیں رکھتے کہ میں نے آج یہ کیا ہے فیصل آباد آنے کے بعد اس کی سب سے فیورٹ ڈش میرے ہی ساب سے تو گانڈ مرا نہیں ہے آگے اس کی مرضی آگے عوام کو یہ کچھ بھی چوتیا بناتا رہا ہے میں یار خود پریشان ہوں پاکستانی عوام کو ہو گیا گیا اس ان کو لائک فیم کس چیز کا دے رہی ہے اور یہ مطلب ان کو فیم دے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں بیکار میں بیٹن کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں یہ فیصل آباد گیا یہ جہاں گیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا بس وہ دیکھتے رہے ہیں ان کو لائک دے 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 اور ان کو سر پہ چڑھاتے رہے ہیں کل کو واشرو میں بیٹھ کے پوٹی کر کے آپ کو کلر دکھائیں کہ ہم نے آج پوٹی کیا آپ دیکھیں یہ اس کلر کیا ہے بھائی آپ کچھ سیانے بنیں اپنے دماغ سے سوڑا سوچیں آپ اس طرح کے کام کرنا بند کر دیں گوڈ مارننگ کے بعد ارز ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں دبائی اب جو لو کہیں گے نا مجھے کہ ہمیں آکے تو ملے نہیں یہ وہ کی تو اسی میرے وقت سے پکوان بڑھائی سی تو اسی میرے وقت سے روٹی پکائی سی تو اسی میرے وقت سے توفہ رکھے سی میں کیوں ہوں توڑے کر اسکیوز می ٹائم از منی اوکی دبائی ایسے کام بھائی تو دبائی میں ہی کر پاکستان میں تجھے اس کام پہ تو بلانت ہی ملے گی بھائی یہ کام کر کے تو دبائی میں ہی پیسے کم آسکتا ہے وہاں تجھے ریال کے حساب سے ملیں گے دیرم کے حساب سے پیسے ملیں گے یہاں تجھے دس روپے بھی کوئی بھی نہیں دے گا تیری شکل کے حساب سے تو ایک روپیہ بھی نہیں بنتا اور ہم تجھے کیوں بلائیں گے اپنے گھر آپ ہم سے ملنے نہیں ہم کیوں بولیں گے بھائی اور تیرے جیسے خواج اصرا ہم گھر میں بلا کے کریں گے کہ اگر بلائیں گے بھی تو بھائی تگڑے تگڑے لونے بلائیں گے تو جس کام کے لئے آئے گا تیرے ساتھ وہی کام کریں گے تجھے پکوان کیوں کھلائیں گے ہم تمہارے لئے کھانا کیوں بنوائیں گے ہم اور یہ سارے کام تو دبائی میں ہی کر پاکستان مگر تنہے یہ کام کیے نا بھائی تجھے یہاں پر دس روپے بھی کوئی نہیں دے گا وہاں تجھے دیرم یا ریال کے حساب سے ملے گے ہیں وہاں شیخ صاحب ہیں ان کی دولت میں کوئی کم ہی نہیں ہے وہاں تجھے بے حساب پیسہ ملے گا پاکستان میں ایسے کام کرنے کا سوچ بھی نہیں بھائی دبائی یہ سے یہ بولت نا دبائی دبائی جانے کے بعد اس کے جسم کا ایک ایک پرزہ عربیوں نے کھول دیا ہے اب دیکھ لیں ڈانس کرتے وقت اس کے جسم کا کونسا ایسا حصہ ہے جو ناہل رہا ہو عربیوں نے اسے جگہ جگہ سے کھول دیا ہے پتہ نہیں یہ وہاں پہ کیا کرتا ہے اب یہ وہاں کی ویڈیو اپلوز نہیں کرتا صرف گھر کی ویڈیو اپلوز کرتا ہے دبائی کی اب عربیوں نے اسے اتنی جگہ سے کھول دیا ہے یہ اس جگہ جسم میں اس کا کونہ کونہ ہلا سکتا ہے جہاں سے دل کرے وہاں سے ہلا سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو نا اب آپ خود سمجھدار بنے اس طرح لگ کے لوگوں کو لائک شیئر فیرم دینا بند کر دیں آپ میں ابھی ائرپورٹ پہ چیک پوائنٹ سے گزر رہا تھا تو مجھ سے نہ بار جو تھے نہ وہ چیک پوائنٹ پڑھ رہے اور نے ہم سے پوچھا کہ آپ کی گاڑی میں کوئی اسلہ ہے تو میں انج بیکیا میں کہا پرابا میرے بڑوں نہیں بھائی تو اس کو بولتا بھائی میں تجھے کہ اسلہ بیچ دینا لگتا ہوں میں تو لوگوں کا اسلہ اپنے اندر لیتا ہوں ان کو تھنڈا کرتا ہوں اسلہ جو گھرم ہوتا ہے میں اس کو ایک دم تھنڈا کر دیتا ہوں اسلہ میں اپنے اندر لیتا ہوں میں اسلہ بیچتا نہیں ہوں اور یہ ایک ایسا بندہ ہے کبھی ایک کیا بنا ہوئے کبھی کیا بنا ہوئے کبھی پتھان بنا ہوئے کبھی عربی بنا ہوئے کبھی کچھ بنا ہوئے مجھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے بہنچود ہے کون میری لیلہ صدا دے تو میں تجھ کو تکاروں میری لیلہ کہاں ہے تو ارے بھائی پاکستان کے جتنے بھی لونڈے ہو نا سب خود خوشی کر لو اب اس کو بھی لیلہ کی ضرور آتا ہے جو خود ایک لیلہ بنی ہوئی ہے جو دوسروں کو مطلب تھنڈا کرتے اب اس کو بھی ایک لیلہ چاہیے اور بھائی پتھانوں کیوں بدنام کر رہا ہے وہ یہ غیرت مند قوم ہے پتھانوں کو بدنام کرنا بند کر دے اس طرح کے ویڈیوز بنانا بند کر دے پتھانوں کو کیوں تم غلط نام دے رہے پتھانے غیرت مند قوم ہے ہم دل سے عزت کرتے ہیں ان کی اور یہ پتھانوں والی ٹوپیاں پہن کے اس طرح کے گندے کام کرنا چھوڑ دو بھائی یہ وہ بند ہے جو میمان طور پر کسی کے گھر میں جاتے ہیں وہاں ایسی لگا ہوتا ہے ایسی اب اس نے دکھایا بھی نہیں ہے جھوٹ بول لے ایسی لگا ہوتا ہے بھائی مجھے دو مند کے لیے ویڈیو بنا دے مجھے فیم مل جائے گا ٹک ٹک پر میں فیموس ہو جاؤں گا ایسی کا بول کے بھائی جب خود کے گھر میں ایسی نہ ہو نا دوسرے کے گھر میں جا کے ایسی کی ویڈیوز نہیں بناتے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے گھر جاتے ہیں پہلی بار کسی ایسی میں بیٹھتے ہیں ایسی کی ہوا لگتی ہے یہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ بھائی میں جنت میں آیا ہوں پہلی بار ہوا اس نے ایسی کی ہوا کھائی اور اس نے تازہ ویڈیو بنا کے ٹک ٹک پر ڈال دے کے بھائی میں ایسی میں بیٹھا ہوں بس اس نے پبلک کو چوتیاں بنانا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کو اور کچھ آتا بھی نہیں ہے میں تھے مینگو شیک پی پی آ پھر گیا خیر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اکثر ہماری خواتین جو ہوتی ہیں وہ جود دودھ والے سے جو ہیں گوالے سے جو دودھ لے کے جب اس کو کارتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں سمیل سے آتی ہے اس سمیل کو کیسے مارا جائے تو آپ کو کیا کرنے ہیں جب اپنے دودھ پھولین انہی گر او لو جی اب اس کی کوکنگ سٹارٹ ہوگئی ہے اب یہ دودھ کرم کی lovers ریسپی بتا رہا ہے اور دودھ گرم کرنے کی نہیں دودھ کارڈنے کی پتہ نہیں اب یہ کارڈنا کیا ہوتا ہے دودھ کرم کرنا تو ہم نے سنایا اور بچے پاس میں سنتے آئے ہیں اب یہ دودھ گارڈ ن glaube بتا نہیں کیا ہوتا ہے اور اس کو آپ ساری ریسپیز بتایا ہے کچھین کی فیس مارکس کی ہر طرح کی انفرمیشن ہے اس کے پاس اور اس کو سائنس کو کیا کرنا چاہیے اس کے پاس یہ بھی انفرمیشن ہے اپنی بھولاد کی پریورش کی اس طرح کرنے چاہیے اس کو یہ بھی انفرمیشن ہے بھائی یہ بندہ ہے کس چیز کا نمونہ ہے یہ کونسا نمونہ ہے یہ اب تک کہاں تھا پاکستان کو تو اس کی شدید ضرورت ہے پاکستان کے معاشی اللہ جس طرح جا رہے ہیں اس کو تو مطلب پاکستان کے ساتھ مل کر کچھ کرنا چاہیے کینڈ ڈال کے چھولے بنانے کے لئے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے پاس ایک لنڈ ہونا چاہیے آپ کے لئے وہی کعبی ہے اس کو اس چیز کی شدت سے ضرورت ہے اور بہت کمی محسوس کرتا ہے یہ اس طرح کی ویڈیو بنا بنا گے ٹک ٹک پر ڈالی ہوئے ہیں کہ میرا تو دماغ ہی گھوم رہا ہے اب اس گالیاں دینے کا مانکہ رہا ہے اس بہن چود کو کس طرح کی ویڈیوز بناتا ہے یہ اب کینڈ ڈال کے چھولے ارے بھائی تو کیا چیز ہے ہمیں بتا تو صحیح کیچن ہے فیس مارکس ہے سائنس ہے کیا ہے تو بتا ہمیں اچھا فیصلہ بات تو جو میں جاتا ہوں نے فیصلہ بات میں سڑک پر سگنل کے اوپر کھڑے آمبوں والے چاچا جی تک نہیں جانتے کہتے ہیں کینڈ ڈال اسلام علیکم میں کہتے ہیں والیکم اسلام انکل جی بھائی تو فیصلہ بات جا کے یہ آم بیچنے والے سے جا کے ملتا ہے تو بھائی وہ آم بیچنے والا تجھے ہے اس وجہ سے نہیں بولا کہ وہ تجھے جانتے ہیں اس وجہ سے بولا ہے کہ بھائی اب تو آگے اس کا خرچہ پانی اب صرف تو ہی لے گا اس کا گھر نہیں چلے گا کیونکہ وہ ایک نمبر کا لونڈے باز ہے گانڈ لے لے گا تیری جس حساب سے تو بولا ہے نا اسلام علیکم اب آم بیچنے والے بھی تجھے جانتے ہیں تو خود سوچ کے تو کس طرح کی شخصیت کا مالک ہے ایک ہی پاکستانی کوئی اچھا بزنس مین بنا تھا شہد انوار اب اس نے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اب اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہا ہے بھائی ایسے بندوں کو بدنام کرنا چھوڑ دے ہم ایسے بندوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ویڈیوز بنا کے ہمیں مطلب بے وکوف نہیں بنا گی یہ بھی اسی طرح کی ٹیپ کے ہیں بھائی شہد انوار ایک بہت اچھا لڑکا ہے اس کے ساتھ ایسے طرح کی ویڈیو بنا کے ٹیک ٹوک پر نہیں ڈالو کہ عوام شہد انوار کو بھی ہیٹ دینا شروع کر دے اور اس نے بلال سید کو بھی نہیں چھوڑا بلال سید کے ساتھ بھی اس نے ویڈیو بنا دی کل میں حسین جمیل بن کے مال گیا اور مجھے مال میں کسی نے موڈا مارا اور مجھے موڈا مار کے کہا اے ایج نبی مجھے تمہاری گانڈ بہت پسند آئے ہے مجھے تمہاری گانڈ لینی ہے اور اس کو اس نے موڈا بھی مارا ارے بھائی کیا ہمیں اتنا بے وکوف کیوں بنا رہے ہو یار ہمیں کیا ہم اب تمہیں کیا من سے بھی گالیاں دیں اور کتنی گالیاں دیں اپنی زبان گندی کیوں کریں بھائی ہم تمہارے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنانا بند کر دو بھائی ہماری پرسنل ہی تم سے ریکویسٹ ہے خواج اصرا کہیں گے اس طرح کی ویڈیو بنانا بند کر دو تم اب لڑکیوں تم تو ڈوب کے مار جاؤ یہ کیٹ ووکر ہے تمہیں بدنام کر رہے ہیں یہ نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے خواج اصرا یہ تمہیں فری میں بدنام کر رہے ہیں اب ذرا اس کی یہ ویڈیو دیکھو اس کی کیٹ ووکر دیکھو میں تو خود پریشان ہوں نہ بھائی میں تمہیں عربیوں کی طرح نہ یا شکر واسکتا ہوں نہ اتنے پیسے دے سکتا ہوں میرے پاس صرف ایک چیز ہے جس کی تمہیں شدید ضرورت ہے اور وہ ہے ایل اگر چاہیے تو بول دو ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس طرح کی ٹک ٹک پر جتنے بھی ویڈیوز پہلی ہوئیں دن بہ دن اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں اور ان کو روست کیا جائے گا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں